دھولے میں سپا دھیکش اکھلیش یادوں نے ایسی کیا بات کہی؟ کہرانہ سے سپا سانسد اکرا حسن لگی مسکرانے ٹول منتری کا خطاب پائے سڑک پریوار منتری نتن گٹکری کے کاریوں کے کمیوں کو اکھلیش پترکاروں کے سامنے گنا رہے تھے اسی دوران پیچھے کھڑے اکرا بودھ بودھائیں اور پھر خاموش ہو گئیں اکرا کی اور سے دھیرے سے کہی گئی بات اکھلیش کے کان تک پہنچی تو اکھلیش نے اپنی زبا سے اکرا سے ملے شبد کا نتن گٹکری کی ایمانداری پر چوٹ کر دیا سڑک پریوار منتری نتن گٹکری کے منترالے کی کبھی تاریف پر تاریف ہوتی تھی لیکن وقت بیتا تو ڈھیر ساری تصویریں ایسی آئی کی جو تاریف کرتے تھے ان کے نشانے پر نتن گٹکری آگئے مہاراسترہ کے دھولے میں سپا ادھیک شکلے شیادو پی ایم موڈی کے ساتھ سڑک پریوار منترے نتن گٹکری کے سڑک پریوار منترالے کو ٹول منترالے کا درجہ دینے میں لگے ہوئے تھے اور اسے ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے تب ہی اکراہ سن کچھ اس طرح سے بدبودائے تو اکراہ سن کیا بدبودائے اکراہ سن نے بدبودا کر ایسے کن شبنوں کو اکلش کی اور بھیجا جسے اکھلیش نے بھی فوری طور پر استعمال کر لیا اکرا نے نتن گٹکری کو ایسے کس شبد سے سممان دیا جسے اکھلیش نے ان پر نشانے کے طور پر استعمال کر دیا آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے جانئے سپا دھکش اکھلیش یادوں نے ایسی کیا بات کہی کہ اکرا حسن اپنی حسنی کو روک نہیں پائیں اور وہ مسکرانے لگی سنیے اکھلیش کیا کہہ رہے ہیں ایپی اے میں سماجبادی پارٹی نے بارے سیٹیں مانگے ہیں دو بیدائک ہمارے ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی کم سیٹوں پہ بھی سنتوشت ہو جاتے ہیں کم سے کم سممان کی طرح جس طرح سے سماجبادی لوگیں ہم تیاری کر رہے ہیں شاد ہیں کل ہم لوگ مالے گاؤں تھے کیا ہے تیہاں سے کارکم تھا بارش کے بعد بھی لوگ ہٹے نہیں گئے نہیں ایسے تمام سیٹیں ہیں جن کی جانکاری ہم نے دی دی جہاں پارٹی مجبود ہے ان کی سیٹیں بھی ہم نے گھوشت کر دی اکھلیش کہہ رہے ہیں ایم وی اے انہی کی مہا وکاس اگھاڑی میں سپاہ نے بارہ سیٹیں مانگی دو بیدائک ہمارے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی کم سیٹوں پر سنتوشت ہو جاتے ہیں کم سے کم سممان کی طرح جس طرح سے سماجبادی لوگ یہاں تیاری کر رہے ہیں ایسے تمام سیٹیں ہیں جہاں پارٹی مضبوط ہے ہم نے وہ سیٹ دے دی ان کی سیٹیں بھی ہم نے گھوشت کر دی اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں اتنا کہنے کے بعد اکھلیش نے سڑک پریوہر منتری نتن گٹکری کو نشانے پڑ لیا ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں مجھے تو یہ بتائے جاتا تھا کہ سب سے اچھی سڑک مہاراج کی ہے سل میں مالے گاؤں سنیکر کے دھولیا آپ کے شہر تک آیا ہوں میں گھڑے نہیں گن پائے یہ ٹول اسی لئے لیتے ہیں لگتا ہے گھڑا بھرنے کے لیے لیکن اس ٹول سے گھڑا نہیں بھرایا تھا آپ کی جیب سے پیسہ نکال کر کے یہ اپنی جم میں رکھ لے رہے ہیں اور اس کا پڑام یہ ہے کہ سڑکوں پر گھڑے ہیں ہمارے ہاں اتب دیز میں جو سڑکیں بنی ہیں اس میں آپ ہوائی جاز اتار سکتے ہیں اور جس سمیں سماجبادی لوگوں نے سکوئی میراج اور ہرکوری سڑک پر اتارا تھا اسی سمیں دیش کے بڑھان منتری جی دیش کے سڑک منتری نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسی تیس آئی میں بنائیں گے جن پر ہوائی جاز اتار سکتا ہے بتاؤ یہاں کے تو سڑک منتری ہیں کیا آپ کے دھولے اور مالے گاؤں کے بیچ میں اکلیش کہہ رہے ہیں مجھے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ سب سے اچھے سڑکیں مہاراسترہ کی ہیں میں مالے گاؤں سے لے کر دھولیا آپ کے شہر تک آیا میں گڑھے نہیں گن پایا یہ ٹول اسی لیے لیتے ہیں لگتا ہے گڑھے بھرنے کے لیے لیکن اس ٹول سے گڑھا نہیں بھرا جاتا اسی دوران اکرہ حسن پیچھے سے بدبتاتی ہوئی کہتی ہیں جیب بھرا جاتا ہے لیکن اس ٹول سے گڑھا نہیں بھرایا تھا آپ کی جیب سے پیسہ نکال کر کے یہ اپنی جیم میں رکھ لے رہے ہیں ایسا اکرہ کہتی ہیں اسی دوران اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئی اکلیش کہتے ہیں آپ کی جیب سے پیسہ نکال کر کے یہ اپنی جیب میں رکھ لے رہے ہیں اور اسی کا پریڑام ہے سڑکوں میں گڑھیں ہیں اب جس طرح اکرا حسن کہہ رہی ہیں ٹول کا پیسہ نتن کی جیب میں جاتا ہے یا پھر بی جے پی کی جیب میں جاتا ہے وہ نتن گٹکری پر اکرہ حسن کا بڑا وار ہے آپ کو بتا دیں کہ قریب دو مہینے پہلے اکرہ حسن سے پوچھا گیا تھا بی جے پی میں کون نتا آپ کو اچھا لگتا ہے اس دوران اکرہ حسن نے سشمہ سوراج کے ساتھ نتن گٹکری کا نام لیا تھا لیکن لگتا ہے نتن گٹکری کے لیے اکرہ حسن کے سوش بدل گئی تب ہی تو وہ کہتی ہیں ٹول کا پیسہ نتن گٹکری کے جیب میں جا رہا ہے